بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک پروگرام کیا تھا لائف پرپس کے اوپر تو اسی سے ریلٹیڈ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم وہ پرپس پورا کر رہے ہیں جو ہماری ذات کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا تھا پتا کیسے چلے گا دیکھیں پہلے اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ یہ تو ہمیں کلیر ہے کہ ہم سب کا پرپس تو ہے سورت المومنون کی ایک آیت ہے سورہ نمبر 23 شاید 115 نمبر آیت یعنی کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایسی بکار میں کسی کوئی مقصد نہیں ہوگا تو یہ تو کلیر ہے کہ مقصد ہے اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا پتا کیسے چلے گا کہ ہم واقعی وہ اللہ کیوں خوش کر رہے ہیں اور اپنی مقصد پورا کر رہے ہیں دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ خوشی کو دیکھیں آپ کو دیکھیں گے آپ کو دیکھیں گے جو طاپ تھری کانٹری بیٹر ہے جو لوگوں کو خوش رکرت ہے تین چیزیں ہیں جو رسرچ بتا رہی ہے وہ طاپ تھری کانٹری بیٹر ہے ایسے ہیں نمبر ایک پرپوس اور میننگ آف لائف نمبر ایک وہ لوگ جو ان کے وہ لوگ میں نے انیس سو بانوے ترامنے میں کتاب لکھی تھی روٹ اس میں میں لکھا ہوا تھا you have to have something to wake up for. ایسی کوئی چیز جو صبح آپ کو بسترے سے کھینچ کے باہر نکالے اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو زینے کا کیا مقصد ہے یہ جو چیز ہے جو آپ کو بستر سے کھینچتی ہے یہ ہوتا ہے اگر ان لوگوں کی زندگی میں جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہو یا کوئی معنی ہو کہ میں نے اٹھ کے نکلنا ہے چاہے کچھ بھی ہو کہ یار میرے ڈنگرے گئے میں نے پودوں کے دور جانا ہے میں نے وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے آج میں نے یہ چیف کرنا ہے آج میں نے کسی کی جنہاں خدمت کرنی ہے آج میں نے کسی کو کھانا کھلانا ہے آج میں نے کچھ نئی دوست بنانا ہے کچھ بھی ہو یہ اتنا پاورفول ہے تو یہ ٹاپ کانٹریبیوٹر ہے ہیپینس جو لوگوں کو دیتا ہے اس میں نمبر دو ریلیشنشپس جتنے زیادہ بہتر آپ کے ریلیشنشپس ہوں گے اتنے زیادہ آپ خوش ہوں گے اب آپ مجھے بتائیں اس کانٹر اب یہ ہوا جو لوگ لڑتے رہتے ہیں گالیاں دیتے رہتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں کبھی اس سے لڑائی کی کبھی اس سے مو ماری کی کبھی اس کا اکھ مارا کبھی اس کا اکھ مارا کبھی گال میں لڑائی کبھی رشتہ داروں سے لڑائی بات بات پہ حسان دکھانا وہ خوش نہیں رہ سکتے یہ تو نمبر ٹو ہو گیا ریلیشنشپس اور نمبر تین پوزیٹیویٹی وہ لوگ جو پوزیٹیو لائف میں رہتے ہیں اوہ چلو یار چھوڑو نا اوہ چھاڑی نا یار اوہ آ جا نا یار they will always show you the other side of it اب تکلیف میں ہے اور وہ آپ کو ہمیشہ کوئی اس میں سے پوزیٹیو چیز نکال کے دکھائیں گے اوہ یار چنگا ہی ہو یار اوہ میں نے پسانتی نہیں سی ویرسے اوہ چنگا ہی ہو یار گڑی خراب ہو گئی اکسینٹ ہوگی وہ آپ کو ہمیشہ ہر ایڈورسری میں سے کوئی پوزیٹیو چیز دکھاتے ہیں دنیا میں ہر شخص کے ساتھ مسئلے ہیں لیکن وہ لوگ ان مسئلوں کو دوسری طرف سے دیکھتے ہیں یہ تین چیزیں ٹاپ کانٹریبیوٹر ہیں اس خان طلب ہے کہ اگر ہم ان تین کانٹریبیوٹرز کو ٹاپ کانٹریبیوٹرز کو دیکھیں کہ یہ خوشی دیتے ہیں تو ان میں سے ایک سب سے پرائیمری جو ان سے ہم نے بتایا وہ پرپوز آف لائف ہے کہ وہ لوگ جو اپنے پرپوز کو پورا کر رہے ہیں ایک چیز تو ان میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ باقی لوگوں کے نظر پر زیادہ خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے وہ بہت سب سے ہوں گے وہ بہت سب سے ہوں گے تو ایک چیز تو آپ کو یہ نظر آتی ہے لیکن اب آپ اس طرف سے دیکھنے کی کوشش کریں ہمارے بار بہت سٹڈیز ہیں ہمارے بار بہت سٹڈیز ہیں کہ جو پرپوس فل لائف ہے وہ آپ کی ہیلتھ پر کس طرح افیکٹ کرتی ہے لیکن اس سے پہلے وہ سٹڈی بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک پرانا ایک کتاب آئی تھی 1942 میں اور man's search of for meaning یہ ایک جیو تھے psychiatrist تھے اور وہ نادی کیمپ میں کہیں ورلڈ وار میں ڈال دیئے گئے اور انہوں نے نو دس جنہوں میں یہ کتاب لکھی اور ان کی کتاب میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس کیمپ کے اندر جتنے لوگ تھے آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو گئے یہ بچتے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ بچے تھے وہ وہی لوگ تھے جنہوں کا زندگی کا کوئی مقصد تھا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو میں یہ کروں گا میں کتاب لکھوں گا میں ایسا نہیں کروں گا یا ویسا کروں گا میں یہ پڑھاؤں گا یہ نفرت ختم کروں گا سمتنی لائک دیس یعنی کہ ان کا کوئی مقصد تھا کوئی لائف کا معنی تھا جن کا کوئی معنی تھا وہی ظلم ان پہ بھی ہو رہا ہے وہ بچ گئے اور وہ نہیں بچا اس نے کتاب یہ لکھی کہ یہ اور psychiatrist تھا تو اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہمارا پرپوس ہے اس کا ڈائریکٹلی افیکٹ ہے ہماری ایون کے لائف کے اوپر جینے کی قوالیٹی تو بات کی بات ہے نا ایون کے وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد ہے they live longer وہ مقصد اس لئے آپ نے اکثر غور کیا ہوگا جب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بڑی جلدی ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو کام سے ریٹائر نہیں ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی کام ایک objective بناتے رہے تو اگر آپ کا objective اور یہ ہماری بہت بڑا issue ہے ہماری ملک کی خواتین کے ساتھ مثلاً وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی چھوٹے چھوٹے بناتی ہیں میری زندگی کا مقصد بس یہ ہے میری اولاد اچھی جگہ پر پڑ جائے جابیں مل جائیں یہ سیٹل ہو جائیں بچیوں کی شادی ہو جائے مثلاً مزے کی بات کیا جب یہ شادی ہو جاتی ہے اور بچے لڑکے سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے بات سمجھیں اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ ہماری مائیں بڑی جلدی ان کی صحت کا ستیاں ناس پھیر جاتا ہے کیونکہ میں مقصد یہ کیا تھا مقصد پورا ہو گیا اب ان کا دماغ کہتا ہے کہ آپ تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں اب ان کی صحت ایسے نیچے آتی تو اگر آپ اس جو آپ کے آنکھوں کے سامنے observation ہے اس کو اس سے relate کریں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھا جائے گی کہ وہ نازی کیم میں تینی تکلیفوں کے بعد وہ لوگ کون تھے تھے جنہوں نے کوئی نہ کوئی مقصد کی ویسے وہ زندہ رہے تو یہ بھی ہمارے پاس اور یہ بہت پرانی آپ کو بزار ہو نائنٹین فورٹی ٹو کی بات ہے اور فورٹی سیکس میں شاید کوئی آئی تھی کتاب بڑی بڑی پرانی بات ہے یہ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سٹڈیز ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس کے اثرات کی ہیں تو یہ جو لائف پرپس ایک بات ہم نے یہ کر دی کہ جی اس سے آپ کو ہیپینس میں تیتین کانٹریبیوٹر ہے اس میں ایک لائف پرپس بھی ہے تو اس کا طلب ہے کہ وہ لوگ خوش جاتا ہوں گے دوسری ہم نے آپ کو ایگزمپل دے دی کہ جناب آپ کے سامنے یہ ایک بک ہے اس کے مطابق جو دوسرا سب سے بڑا ہیلتھ کا بینفرن نظر آتا ہے کہ لوگوں کے باس موڈیویشن ہوتی ہے اس کے ایفیٹس ہیں وہ لوگ زندہ زیادہ لمبا رہتے ہیں جن کا لائف پرپس ہوتا ہے کوئی اچھیف کرنے والا میں ایک چھوڑی سے ایگزمپل دیتا ہوں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سٹیف جواب ہے تو اس کو کینسر تھا تو شاید جب اس کا کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا اس وقت آئی فون شاید فور آئی فون فور یا فائف چاہدارا تھا تو لوگوں نے ڈاکٹرس نے کہا کہ تم زیادہ دیر ہے جی ہوگے نہیں تو اس نے کہ ایٹس نوٹ پاسیبل میں نے بھی آئی فون فائف بنانا ہے آئی فون سکس کا ڈیزائن تیار کرنا ہے تو یعنی کہ آپ سوچیں کہ اس کے بعد وہ کتنے سال زندہ رہا اور جب تک کہ واقعی اس نے اپنا ابجیکٹیب پورا نہیں کیا تو وہ زندہ رہا تو یہ ایک چھوڑی سے اگزمپل ہے کہ یہ یہ جو ایک ثرست آتی ہے نا آپ کو نہیں یار میں نے بھی یہ کام کرنا ہے تو ہمارے الٹا ان کنٹراسٹ ہم لوگ جناب بالکل ہی چلو یار ہونتے ایسی بڑے ہوگئے ریٹائر ہوگئے ہونتے ایسی کی کرنا ہے بچے ہیں نہیں کرنا تو ہم اللہ تعالی کے کام سے اپنے آپ کو پہلی ریٹائر کر لیتے ہیں اور پھر اللہ تعالی اس کے بدلے میں ہمیں اپنی زندگی سے ریٹائر کر دیتا ہے کہ اچھا تیرا کوئی ابجیکٹیب نہیں ہے کہا تو پھر واپس آ جاتا تو یہ ایک رسرچ یہ ثابت کر رہی ہے کہ لائف پرپس والے لوگ they live longer ایک چیز دوسری ہو گئی ہے تیسری چیز تو ایک سٹڈیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں کہ لائف پرپس اور میننگ آف لائف یہ لوگ یہ ایٹسرف ایزا پروٹیکشن اگینسٹ ہارڈ ڈیزیزز یہ جو آپ کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جن لوگ کے لائف کے پرپس ہوتے ہیں سٹڈیز بتا رہی ہیں ایکسٹینسیف سٹڈیز میٹا انالیسز سالہ سال پہ پھیلے ہوئے کہ جن لوگوں کو جن کا پرپس ہیں زندگی کے بڑے سٹرونگ قسم کے وہ لوگ دل کی بیماریاں سے بچے رہتے ہیں اس کی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس پورا سٹریم آف نالیج اویلیبل ہے کہ جن لوگوں کا لائف پرپس ہوتا ہے ان کی جو پین کا تھرش ہولڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ پین کو زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں آپ سوچیں پین کو تھرش ہولڈ بڑھ جانا کتنی بڑی نعمت ہے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جن لوگوں کی پرپس ہے لائف ہے وہ ان کی یہ تھرش ہولڈ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ انہیں چھوڑی مڑی تکلیف ہے تکلیف ہے نظر ہی نہیں آتی اور پھر ہمارے پاس سٹڈیز اویلیبل ہیں الزائیمر سے ریلیٹڈ جن لوگوں کا لائف پرپس بڑا سٹرانگ ہوتا ہے وہ الزائیمر سے بچے رہتے ہیں پھر ہمارے پاس اور ریلیشن ہے کہ ان کے اچھے ریلیشن شیفت تو ہوتے ہیں جس کے سرات ان کی ہیلس پہ آتے ہیں لیکن اس کا جو بیسک افیکٹ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ پرپس والے ہوتے ہیں پرپس فول لائف گزارتے ہیں ان کی لو انفلمیشن ہوتی ہے جسم میں جس کے مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشن اگینسٹ کینسر ہوئی انفلمیشن اگر کام نہ تو تو یہ ہمارے پاس ان کے نالیج کی ویلت پڑی ہے ریسرچ سٹڈیز کے اوپر کہ پرپس فول لائف کا اثرات صحت کے کن کن چیزوں پر اس کا مطلب ہے کہ نمبر ایک وہ خوش بھی نظر آئیں گے نمبر دو ان کی صحت بہتر ہوگی چھوٹی موڑی تکلیفیں ہیں اور یہ جناب روز روز کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہے برداشت نہیں ہو رہا یہ آپ کو ان میں نظر نہیں آئے گا تو یہ دو چیزیں تو ایک ہو گئی اب تیسری چیز قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں یا آئیت نفس المتمئنہ ارجی الہ ربی کے رادیت مرضیہ فت خلی بوادی وات خلی جنہ تو ایک میرا خیال ہے آپ سے بڑا جو آپ کو نعمت نظر آتی ہے نا اس کی پرپس فول لائف کے اللہ سبحان طرح کہہ رہے ہیں اے نفس یا حیت نفس المتمئنہ یعنی کہ ایسی نفس جو متمئن ہے یہ جو متمئن نفس ہے اس کا مطلب ہے کہ پیس فول لائف جس نے گزاری ہو یہ جو نفس متمئنہ ہے یہ کونسی نفس ہوگی یہ وہ نفس ہے جس نے اپنے آپ کو توڑ کے اللہ سبحانہ تعالی کی ڈیزائر کے مطابق ڈھال دیا ہے اور اس کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے اس کے روح اور اس کے نفس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے سپرٹ میں اور یہ جو سول ہے اس کے اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے یہ متمئن ہو چکی ہے اللہ اس سے متمئنہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے یہ جو سٹیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ultimate tranquility کی سٹیٹ ہے یہ وہ سٹیٹ ہے جس میں آپ کو دنیا کے حساب سے آپ تخلیف میں بھی ہوں لیکن آپ peace میں ہیں یہ کوئی material state نہیں ہے یہ ایک metaphysical state ہے کہ لوگ پریشان ہیں آپ کسی چیز پہ پریشان ہیں آپ متمئن ہیں you are at peace with yourself you are at peace with ایسے لوگوں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے ڈیتھ تو سب کو آنی ہے لیکن یہ ڈیتھ بھی ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے یہ متمئن ہے تو ان کی life متمئن آپ کو نظر آئے گی تو ایک طرف تو یہ کہ یہ خوش زیادہ ہوں گے نمبر دو ان کی صحت بہتر ہوگی comparatively اور نمبر تین یہ at peace ہوں گے تو یہ تین میرا خیال ہے موٹی موٹی باتیں اگر آپ یاد رکھ لیں تو یہ ایک sign ہے کہ آپ اپنے life کے purpose کے اوپر ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نائب ہونے کے ناتے ایک ایسا مقصد پورا کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے دین کو فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہی پتہ نہیں آپ کو زندگی کے کتنے سال جینے کے لئے دے 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 کہ اس شخص کو میں تمشہ لوگوں سے کہتا ہوں اگر ایک ایسا شخص ہو ایسا ڈپٹی ہو آپ کے ایک فیکٹری ایفرز کریں اور آپ کے پاس چھے ڈیریکٹرز ہیں اور آپ کو لگے کہ اگر یہ ایک ڈیریکٹر جس نے چھٹی کرتا ہے نا اس دن یار میرا کام رک جاتا ہے کیونکہ اس کو سب کچھ پتا ہے میں اس سے بار بار چیزوں کو پوچھتا رہتا ہوں اور کام دفتر کا رک جاتا ہے فیکٹری کا اس سے ایک بندے کی وجہ آپ مجھے بتائیں آپ چاہیں گے کبھی وہ سکھ لیف پہ چلا جائے بیمار ہو جائے کیونکہ آپ کو بتایا اگر یہ نہ آیا تو اس کی وجہ سے آپ کا کام رکتا ہے اسی طرح سے اگر آپ اللہ کے نظام میں اس کے ایسے ڈپٹی ہیں کہ اگر آج آپ کام پہ نہ گئے کسی کا بھلا نہیں ہوگا کسی کو اچھی بات نہیں پڑا چلے گی کسی کا علاج نہیں ہوگا یا کسی کے گھر میں چولا نہیں جلے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو خود تخلیف میں ڈال دیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ یہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور آپ کی اوبرال ساٹیسفیکشن ہیپینس پیس کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر آپ ایسے اللہ کے نائب ہیں اور اللہ کے اچھا نائب کون ہے جو اللہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہے تو اس وہ شخص صحت بھی ان کی بہتر ہوگی خوشی میں بھی ہوں گے اور مطمئن ہوں گے اور پیس میں ہوں گے مٹیریل چیزوں سے ہٹ کے بھی وہ پیس میں ہوں گے تو بس یہ کہ آپ تین چار چیزیں موٹی موٹی یاد رکھے ہیں تو آپ کے بعد چل جائے گا کہ جی آپ اس جگہ پہ قریب قریب ہیں یا اس جگہ پہ پہنچ رہے ہیں یا صحیح ڈیریکشن میں جا رہے ہیں نزاکہ